کہا کہ میرے مٹھی میں کچھ خاک آستانے کی زمانہ اب کرے میرے قیمت لگانے کی میرے میرے مٹھی میں کچھ خاک آستانے کی زمانہ اب کرے میری قیمت لگانے کی ارے میں مر جاؤں تیرے میرے موہ میں خاک مدینہ مل دینا یہی ایک صورت خدا کو موہ دکھانے کی یہی ایک صورت خدا کو موہ دکھانے کی آئیے حضرت گرامی میں سیدھے سیدھے ایک مقرر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن اور چار میں اس رابطہ کنو چاہتا ہوں کیونکہ بہلکل آپ ٹھنڈے پور چکے ہیں تھوڑا سا گرمائیے کہا کہ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے کہیے سبحان اللہ تیرا ذکر میرے مولا دن رات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے ارے میں مرا نہیں ہوں لوگو تمہیں بھول ہو رہی ہے ارے میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے میری آنکھ میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے اور کہ میں جس نہ کیوں مناؤں کہ میری زید ہو گئی ہے میں جس نہ کیوں مناؤں کہ میری زید ہو گئی ہے ارے میرا نفس مر گیا ہے دو دو ہاتھ کرتے کرتے آئیے حضراتِ گرہ میں میں سیدھے سیدھے اس وقت چاہتا ہوں ایک بہترین عدیب کے دل پر دستک دینے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو چلا ہے بلکل آپ سے کم گفتگو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کے رانی گن سے تعلق ہونے والے ایک بہترین عدیب تک گفتگو کر رہا ہوں اور ماسا اللہ جو کافی اچھے انداز میں بہترین انداز میں آپ تک گفتگو کریں گے آپ وہ اس طرح سے قرآن حدیث کی حوثنی میں باتیں کریں گے اور انشاءاللہ ایک ایک حرف ایک جملہ آپ کے دل تک پہنچے گا آئیے حضرات گرہ میں بلا کسی تمہید کے اپنے برے بھائی حضرت مولانا مجاہد الاسلام قاسمی دامت برکات ہوں مدرسہ فیضل علو مدرسہ اسلامیہ فیضل علو جبتہ اس وقت میں حضرت سے اعتماد کر رہا ہوں بریعتب کے ساتھ کیا مائک پر تشریف لائن اور اپنے مبائز و حضنہ سے ہم سامین کو نوازیں اس شیر کے ساتھ استقبال ہے ارے مجھ کو غزل لگیت کا دیوان سناؤ حافظ ہوتا پھر حضر میں قرآن سناؤ ارے مجلے کا مجاہد میرا دل اس کے نبی میں شاہد ہوتا فرقات میں شاہد اللہ علیہ و نشہد اللہ علیہ و نشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ وَنَقْصِبْ مِّنَ الْأَمْوَالِ الى آخری الْآيَةِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى تشریف فرماء مقدر معزز علماء اکرام بزرگان دین سامعین محترم اور پردہ نشی میری ماں اور بہنوں آج کا یہ اجلاس قومی یک جہتی اور تحفظ شریعت کے علمان سے مناقض ہو رہا ہے اور اختتام پر بھی ہے یہ اجلاس وقت حالات کے اعتبار سے بالکل مناسب وقت میں اس کا انعقاد کیا گیا ہم مسلمان اہل ایمان کلیمہ گو ایک خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جن کا دستور جن کا آئیت جس کا ایڈیل جس کا نمونہ جس کا لاحقہ عمل قرآن پاک اور احادیث نبوی ہیں آج سے سارے چودہ سو سال قبل جب مکت المکرمہ کی سرزمین پر سارے چودہ سو سال قبل اس وقت جب مسلمان مکہ کی سرزمین پر اقلیت میں تھے ان کی تعداد کم تھی ان کے ساتھ مکہ والوں نے کیا ظلم ستم کیا وہ تاریخ میں درج ہے دنیا نے اس ظلم و ستم کو دیکھا دنیا نے اس ظلم و استبداد کو دیکھا اور تاریخ میں درد کیا گیا اسلام کا پرچم اعتدال کر رہا بھائی چارگی کر رہا اتحاد کر رہا اتفاق کر رہا نفرت کے خاتمے کر رہا انات کے خاتمے کر رہا دشمنی کے خاتمے کر رہا اسلام کا پیغام محمد عربی کا پیغام سینے سے سینے لگانے کہتا محمد عربی کا پیغام بڑے چھوٹوں میں امتیاز کو ختم کرنے کے تھا چاہے اس کا تعلق کسی بھی دھرم سے ہو کسی بھی مذہب سے ہو کسی بھی قبیلہ سے ہو کسی بھی شعبہ سے ہو ان تمام کو ایک صف میں لاکر کھڑا کرنے والا مذہب اور دنیا کو بالکل ایک میسیج دینے والا جو صحیح صداقت اور سچائی والا دھرم رہا وہ اسلام نے سالے چودہ سو سال کے اندر پوری دنیا کے اندر ایک پہچان دیا جس کو قبول کرنے والے کی تعداد جس کو اپنانے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے آج ملک ہندوستان میں خاص طور پر وہ طبقہ جل کی تعداد اکثریت کے وہ مقابلہ اقلیت میں ہے آج ان کے ساتھ حالات کیا ہے آج ان کے سامنے کیسے کیسے مسائل ہیں آج ان کو کرنا کیا چاہیے آج سے دو تین ماہ قبل اور کم سے کم پندرہ بیس دن قبل پورے ملک کی جو صورتحال ہے وہ صورتحال کسی سے بھی پوشیدہ نہیں ہے آج ملک ہندوستان کے اندر آج ہمارے ملک عزیز میں عورتیں بچے نوجوان بوڑھیں وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے سڑکوں پر بازاروں میں وہ جو پروٹیسٹ وہ احتجاج کرنے پر اتر چکے ہیں کیونکہ آج بات جو ہے وہ کسی دھرم کے متعلق نہیں ہے آج بات جو ہے وہ ملک کی سمیدان کو بچانے کے لیے ہے میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر خدا والا قدوس نے مسلمانوں کو اور ایمان لانے والوں کو ایک پیغام دیا ہے ایک میسیج دیا ہے تم آزمائے جاؤگے تھوڑے سے خوف سے آج خوف پیدا کیا جا رہا ہے آج جو ہے ترہ ترہ کی باتیں ہو رہی ہے آج جو ہے ایسا اندرونی طور پر اور ایمان کو کمزور کرنے والی خوف جو ہے وہ اہل اسلام کے اور مسلمانوں کے سامنے اور دلیتوں کے سامنے اور پچھڑا طبقوں کے سامنے جو ہے وہ خوف سامنے آ رہا ہے آج تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گروہ بندی کو چھوڑ کر واعتصموں بھی حبل اللہ کے تحت جو ہے ایک بینر تلے ایک خدا کی وحدت کی جو پلیٹ فارم ہے ایک خدا کی وحدت کے تحت جو ہے اتحاد اور اتفاق کی ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے پوری دنیا کو وہ میسیج دے جو کفار مکارے سالے چودہ سو سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ پر اور ان پر ایمان لانے پر جو ظلم و ستم کیا تھا یہاں تک ان کی حالت کر دی تھی ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا لیکن اللہ کی وہ مسلحت تھی پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی آپ کی زندگی ہے وہاں پر جو آپ کی زندگی ہوتی ہے وہاں پر آپ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حلف الفضول کے نام سے جو ایک کمیٹی کی شکل میں ہوتی ہے تمام برادریوں کو ساتھ ملے کر کے ایک معاہدہ کرتے ہیں آج اس ملک کے اندر حلف الفضول جیسی کمیٹیاں ہونی چاہیے آج ہمیں جو ہے یہ نہیں دیکھنا ہے ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم ہیں یا کوئی اور ہے آج جو ہے ملک کے دلیتوں کے ساتھ آج جو ہے اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان وہ نہیں جو اپنے ہاتھ اور زبان اور دگر آزا سے کسی مسلمان کو تکلیب پہنچائے آج سمجھ جائیے ہم اہل ایمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں مسجدوں میں روزہ رکھتے ہیں ہمارے پڑوس میں جو ہمارا بھائی ہے کیا ان کی جو نین آ رہی ہے وہ ہمارے پریشانی کی وجہ سے ہماری رکاوٹوں کی وجہ سے ہم نے جو ان کی زمین ہڑپ لی ہے ہم نے جو اسے پریشان کیا ہم نے جو اس کے روزگار پر لات مارا ہے ہم نے جو اس کے ساتھ جو ہے دہرہ بہوار کیا ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے محلہ والے کے ساتھ بتائیے کہ ہم نے یہ کون سا طریقہ اپنا کر کے یہ کس تعلیمات کے تحت ہم نے ایسا کام کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والا اگر کسی ایمان والے کو تکلیم پہنچاتا ہے اور اگر ایک ایمان والے سے کسی انسان کو تکلیم پہنچتی ہے گویا کہ اس شخص نے خدا کی نظام کو ٹھکرایا گویا کہ اس شخص نے محمد عربی کے پیغام کو ٹھکرایا گویا کہ اس شخص نے محمد عربی کی مکت المکرمہ میں ظلم و ستم کی جو تاریخ رہی ہے اس تاریخ کو جو آپ نے دنیا والوں کے لئے چھوڑا اور ایک جو ہے نشان بنایا ایک دنیا والوں کو صلات مستقیم پر چلنے کے لئے جو ہے لاہیہ عمل دیا اس تاریخ کو جو ہے مٹایا جا رہا ہے آج ہم سے ہی اسلام کی تاریخ ہماری زندگی میں نہیں ہے ہم پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں آج ہم اپنے آپ کو ایمان والے کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں میں ایمان کی قوت ایمان کی طاقت ایمان کی صلاحیت ایمان جو انداللہ مقبول ہے وہ ایمان ہم جو ہے اپنی نسلوں میں منتقل کرنا نہیں چاہتے ہیں آخر پھر وہ ایمان اور ہم اس بات کے امید لگائے ہوئے ہیں کہ کھانا کعبہ اور مکت المکرمہ میں سالے چودہ سو سال پہلے جو مظلوم صحابہ کرام اور ان کی جماعت پر جو اللہ نے نصرت اور مدد کی تھی وہ مدد ہمیں بھی پہنچ جائے ہمیں ایسا کارنامہ کرنا پڑے گا اگر تکلیف جو ہے ہمارے کسی بڑے کو ہوگی کسی چھوٹے کے ہوگی ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے اس کا تعلق کس مذہب سے ہے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے یہ کاؤڈ ہے انسانیت کے ناتے انسان کے ناتے ہمیں اس کا مدد کے لئے آگے بڑھنا ہے اسلام کا پیغام یہ ہے اگر ہمارے پڑوسی جو ہے بھوکا ہے یاد رکھو مسلمانوں آپ اس وقت تک جو ہے ایک کامل ایمان والا نہیں کہلاؤگے اگر اپنے آپ کو کہتے ہو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم جھوٹے ہیں کیونکہ پڑوسی کا کردار کیا ہونا چاہئے حدیث پاک میں آتا ہے ایک پڑوسی جو ہے اگر کسی کے مکان سے دوسرے پڑوسی کو پریشانی ہو تو اس کی اجازت کے بغیر جو ہے آگے کی تعمیرات نہیں کرنی چاہئے آج جو ہے ملک کے اندر ہمارے سماچ کے اندر سوسائٹی کے اندر آج ہم نے خود کو اپنا وقار کھو دیا ہے آج جو ہے نئے نئے قوانین ہمارے سامنے در پیش ہے ان کا اصل اور واحد مقصد ایک ہی ہے اور بنیادی ایک ہی چیز ہے ہم نے اپنے وجود کو کھو دیا ہمیں کرنا کیا چاہئے ہم کر کیا رہے ہیں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے جو تعلیمات دیا ہے ان تعلیمات کو ہم نے فراموش کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ کا ایک امدہ اور مثالی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے دنیا والوں کو دیا ہے تم کہاں بھٹک رہے ہو تم کہاں چلے جا رہے ہو کامیابی تو نبی کی زندگی میں ہے کامیابی تو نبی کی زندگی میں ہے فائن تذہبون تم کہاں جا رہے ہو یہ دنیا کے مسائل میں کیوں گلجے ہوئے ہو آجاؤ محمد کے دربار میں آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر حسن حسین کا نانا فاطمہ کا عبادان کے صیرت کو دیکھ لو دنیا تمہارے قدموں میں پڑے گی دنیا تمہارے سامنے دھوکے گی دنیا جو ہے تمہیں سلام کرے گی لیکن آج دنیا پھکرا رہی ہے آج جو ہے ہمیں اپنے ملک کے اندر جو ہے اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے پروف دینے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے ہمیں اس ملک کے باشندے ہیں ہمیں بے شمار راستوں سے گزرنا پڑ رہا ہے آخر یہ صورت حال کیوں ہے ہم نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی ہم نے اپنے بچوں کو اپنی نصروں کو جو ہے تعلیم شکشہ ایڈوکیشن نہیں دیا تو اس کی بنیاد یہ ہوئی کہ بچے جو ہے جیسے ہم تھے ویسے ہماری اولاد بھی رہی پھر آنے والی اولاد بھی ویسے ہوگی تو ہمیں کرنا کیا چاہئے آج جو ہے آج جو نیٹ کا شوشل میڈیا کا جو دور ہے اس دور میں جو ہے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح سے تیار رکھنا چاہئے وہ چیزیں ہم سوچنے کو اور سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے شاعر نے کہا تھا کہ جب تک ملک کی تصویر بدلتی نہیں جب تک ملک کی تصویر بدلتی نہیں اس وقت تک ملک کی تصویر بدلنے میں ملک کے رہنے والوں کا ایک بڑا دخل ہوتا ہے آج ملک کے اندر آپ دیکھ لیں ملک کا کیا صورتحال ہے آج ملک میں جو ہے کیا صورتحال پیدا کر دیا گیا اینار اسیسی اے بے کیب آج جو ہے ہمیں اپنے آپ کو یہ پروف کرنا پڑ رہا ہے اور سب سے بڑی دکت پریشانی سب سے بڑا مسئلہ جو درپیش آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو فورٹی فائب پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سمجھنے اس کی ویلو اس کی اہمیت وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ ان کا مسئلہ ہے ہم تو گاؤں میں ہیں ہم تو دیہات میں ہیں ہم تو قصوہ میں ہیں میرے بھاگیوں میرے بزرگوں میرے نوجوانوں یاد رکھ لیجئے اگر آپ جو ہے ان کے احتجاج میں نہیں آسکتے تو کم سے کم ان کا حوصلہ بڑھائیے ان کے لیے دعا کیجئے ان کی طاقت بنیے ان کے کمزوری نہ بنیے خدا کی قسم اگر ایسے دور میں آپ نے ان لڑکوں کا ان لڑکیوں کا جو جامعہ مل لیا کہ سڑکوں پر ان کے جو کیمپس کے اندر جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس میں ان کے سڑکوں پر جو ہر شہر میں ہر بازار میں نکل کر کے ملک کے خاطر آئین کے خاطر ایک مذہب کی خاطر نہیں بلکہ جب ملک رہے گا تو ہم اور آپ پر ہوگے دستور ہے آئین ہے کوئی بھی ملک ہے بغیر دستور کے بغیر آئین کے بغیر سنویدان کے نہیں چل سکتا ایسے دستور کو میں نہیں مانتا ایسے دستور کو میں نہیں جانتا صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دیجئے یہ تعلیم جب ہوگی تو وہ بچے آنے والے حالات کے بارے میں وہ اپنی دنیاوی زندگی اخروی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی زندگی میں بھی جو مسائل ان کے سامنے پیش ہوگا ان مسائلوں کو حل کرنے کے لیے وہ با ذاتی خود تیار رہے گا آپ کب تک دوسروں کو سہرے چلو گے کب تک جو ہے سڑکوں پر بھٹکتے رہو گے کبھی تو اب تو وقت آ چکا ہے کہ انسان خود اپنے پیر پر کھڑا ہو جائے اور کھڑا ہونے سے مراد مطلب یہ ہے آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ہر میدان کے اندر آپ کی جو اولاد ہے جو اللہ نے آپ کو نعمت کے شکل میں رحمت کے شکل میں عطا کیا ہے وہ امانت ہے کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا اولین آخرین کا اجتماع ہوگا محمد عربی جب اس اولاد کے مطالب سوال کر لیں گے کہ اے میرا شخص اے میرا بندہ اے میرا امتی بتا کیا تجھے اللہ نے اولاد دی تھی لڑکے کی رحمت سے نواز آتا بیٹے کی نعمت سے نواز آتا تو اس کی قدر کس طرح سے کی آخر کیا جواب دوگے اس وقت تو شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا آج جو ہے ہمیں اپنے آپ کو گھر کے معفول کو تیار کرنا پڑے گا میں ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں جب مغل کا دور تھا سالے آٹھ سو سال ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے حکومت کی اور ہمزیب رحمت اللہ علیہ بہت ہی بڑے متقی پرہزگار بادشاہ گزرے ہیں ان کے دور کا واقعہ ہے آج جو مسلمانوں پر یا اسی طریقے سے مغل بادشاہ یا مسلم حکمرانوں پر جو ہے غلط طرح سے جو انظام تراشیہ کی جاتی ہے جو ان پر ظلم و زیادتی مندروں کو توڑنے یا اسی طریقے سے جو ہے ہندووں کو جو ہے اسلام قبول کروانے ہندو لڑکیوں کی عصمت دری کرنے ان کے ساتھ جو ہے وحشت و بربریت جیسے خوفناک مناظر جو غلط طریقے سے ملک کے اندر پیش کیا جارہا میں ایک مثال آپ کو بتا رہا اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کا دور حکومت ہے اب ہندوستان کے بادشاہ ہیں عادل بادشاہ ہیں منصف ہیں انصاف پرور ہیں دلی کی شاہی جامع مسجد کے اندر جمعہ کی نماز آپ ہر جمعہ ادا کرتے ہیں بنارس کے اندر کاشی ایک جگہ ہے مطورہ کے پاس پڑتا ہے شکون تلہ نام کے ایک پنڈت کی بیٹی ہوتی ہے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کا ایک سپے سالار یا ابھی یوں کہہ لیں کہ گری منطری جو ہے یہ پردان منطری کے بہت بڑے سپے سالار ہیں ابھی بلکل چپ چاپ ہیں پردان منطری سپے سالار جو ہے میدان میں ہیں اسی طرح سے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ ایک سپے سالار دولی میں بیٹھا کر سجا کر سجا کر سجا کر اور دلہن کی شکل میں بنا کر میرے دربار میں بھیج دینا آرڈر تھا کن کی سپے سالار کا حکومت تھی کن کی اور انگزیب رحمت اللہ علیہ کی بات تو ماننی ہی تھی ورنہ گردن کٹتا ورنہ شہر بدر ہونا پڑتا پانی ہکا بند ہوتا پنڈت گھر آتا اور بیٹی سے کہتا بیٹی سمجھدار کی ہسٹری اور اس وقت کے حالات سے واقف تھی کہ ہمارے ملک کا بادشاہ کیسا ہے بیٹی نے کہا کہ پتا جی آپ جو ہے سپے سالار سے کم سے کم ایک مہنے کا وقت لے لو کیونکہ ہم گریب ہیں ہمیں دلہن کا لباس خریدنے میں اور بولی سجانے میں اور تیار ہو کر جانے میں تو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی ہم کمائیں گے یا کہیں سے لائیں گے جب ایک مہنے کے بعد ان کے جائیں گے پنڈیت نے جا کر کے سپے سالار سے وقت لیا سپے سالار نے ایک ملنے کا وقت دیا اب وہ لڑکی جو ہے کاشی سے دہلی کے لیے مگل لڑکوں کا جو لباس ہوتا تھا شاہی لباس وہ لباس پہن کر گھوڑا پر سوار ہو کر وہ لڑکی کاشی سے تہلی پہنچتی ہے اور ہر جبعہ کو دلی کے جام مسجد کہے ہوں گے بہت لوگ سیڑی ہے وہاں پہ تو دونوں کتار میں جو ہے جن کی جو ضرورت ہوتی تھی وہ درخواست لیٹر لے کر کھڑے ہوتے تھے اور بادشاہ وقت ان کے ہاں خود اپنے ہاتھ سے درخواست کو لیتے تھے اور جس طرح سے دیکھتے تھے کارروائی کرتے تھے جمعہ کے دن وہ لڑکی بھی لڑکوں کے لباس میں شہزادہ کے لباس میں لائن میں لگی ہوئی ہے اور امزیب رحمت اللہ اپنے عادت کے مطابق اپنے معمول کے مطابق جمعہ کی نماز کے بعد سیوریوں سے اترتے ہیں اس طرف سے لوگوں کی درخواست کو لیتے ہیں خود سے لیتے ہیں جب اس لڑکی کا نمبر آتا ہے اور امزیب رحمت اللہ اپنے ہاتھ میں رومان لے لیتے ہیں اور اس سے درخواست کو لیتے ہیں اور امزیب رحمت اللہ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ میں نے تم برا نہ مان نہ میں نے جو رومان کے ذریعے تم سے درخواست لیا تو میں جانتا ہوں کہ تم لڑکی ہو لڑکا نہیں ہو ایک ان کی بزرگیت کا اس وقت وہ لڑکی قائل ہو گئی درخواست پڑھنے کے بعد اور امزیب رحمت اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ ایک مہینے کے بعد سپس سالار کے دلبار میں سج کر سبر کر بیٹی چلے جائے لڑکی بھی تھوڑی سے تشویس میں پڑھ گئی کہ اب کیا ہوگا لیکن لڑکی سمجھدار تھی اور امزیب رحمت اللہ نے بیٹی کے شبد لبز کے پریوگ استعمال کیا تا وہ لڑکی چلے گئی اور گھر میں واقعہ بیان کیا واقعہ بیان کرنے کے بعد پندیت باپ نے کہا دیکھا میں نے کہا جانے سے کچھ نہیں ہوگا حکومت ان کی ہے سلطرت ان کی ہے وزیر ان کا ہے قانون ان کا ہے کچھ نہیں ہونے والا اب تو تمہاری جو قسمت میں ہے وہ تو ہو